جن کا بروسہ اللہ ہو ان کے منزل کامیاب ہیں خوف خدا ایک ایسا ذراہ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے اللہ سے جب مانگو تو اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی شان کے مطابق مانگو اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں حضرت علی نے فرمایا جب مجھے پتا چلا کہ مقمل کی بستر اور زمین پر سونے والوں کی خواب ایک جیسے ہوتے ہیں تو مجھے اپنے اللہ کی انصاف پر یقین ہو گیا ہر تیرے قسمت کا لکہ تجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا اور اگر بروسہ ہے اللہ پر تو تجھے وہ مل جائے گا جو تیرے ہو نہیں سکتا جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانیاں ہوتی ہیں جو ظلم کے ذہرہ عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذہرہ زلیل کرتا ہے اسد کرنے والوں کیلئے یہ سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے توبہ کے لئے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں بلکہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتی ہے اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لا جواب ہوتا ہے گھر کے بڑے گھر کے رونے کے ساتھ لے جاتی ہیں ان کی خدمت کیجئے منزلیں امیشہ انہیں ہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتی ہے عام لوگوں کے خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں لیکن کامیاب لوگوں کا مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں جب تک آپ کو کوشش کرنی نہیں چھوڑتا تب تک آپ ہاتھ نہیں سکتے خود پر یقین ہونا کامیابی کی زمانت ہے مگر خود امیشہ درست سمجھنا انسان کو گمراہ کر دیتی ہے ہر عبادت کی قضاء ہے لیکن انسان دل توڑنے کی کوئی قضاء نہیں لوگوں کے ساتھ ان کے گردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنے تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجئے اگر توقع سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ شام میں اپنے گروں کو جاتے ہیں تو ان کی چھونچ میں کل کے لیے ایک دانا بھی نہیں ہوتا دنیا میں ایسے کچھ بھی نہیں ہے جس پر تمہارا رب کا اختیار نہ ہو سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھو پھر دیکھو کیسے اللہ آپ کی راستہ حسان کرتا ہے یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں میرے رب میرے راستہ بنائے گا زندگی کا راست سبر میں پوشیٹا ہے کبھی کبھی انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ پھر وہ صرف اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ ان کے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے رب کے تقسیم سے انکار حسد ہے بھلا اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہم کسی چیز کے کتنے مستحق ہیں جتنے اللہ کے قریب رہو گے اتنے ہی خوش رہو گے جو اللہ کو دوست بناتا ہے اس کے لیے اللہ تعالی سمندروں میں سے راستہ بنا دیتا ہے جب آپ شدید پریشان اور اداس ہو اور اچانک کہیں تسلی بخش الفاظ پڑھنے کو مل جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ رب آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ اے میرے بندے پریشان مت ہو میں تیرے ساتھ ہوں کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ہم آر گئے ہیں اور شیطان جیت گیا ہے تو اس انسان کی زندگی میں رحمان کے ہوتے ہوئے شیطان کا کوئی فیصلہ بل چل سکتا ہے کیا شیطان اپنے ہر چال میں کامیاب ہو گیا ہے اور ہم اپنے تمام کوششوں میں ناکام ہو گئے ہیں لیکن جس انسان کے دل میں دعا ہو اللہ پر یقین ہو وہ کبھی ہار نہیں ہارتا نہیں میرے پیارے اللہ جب میں تھک کر امید کرنا امید ہو جاؤں تو مجھے امید کا توفہ دینا میرے دل تمہارے طلبگار ہوگا مجھے ٹوٹنے نہ دینا مجھے جوڑ کے رکھنا میرے صبر آزما رہے ہیں ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا میرے پیارے رب مجھے ہمیشہ سنبھال کے رکھنا اللہ کی محبت وہ محبت ہے جو سکائی جاتی ہے وہ جیت جاتا ہے کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے دل مت میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے حالانکہ وہ تو راہ کی دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا وہ تمہارے کھڑپ دیکھتا ہے وہ تمہارے کھڑپ کو جانتا ہے سمجھتا ہے بس سبسکرائب کر دینا ترین مکمل آسل کر سکو سرخورو ہو کر آخرت نبلندی مکمل آسل کر سکو تمہارے روح کے لئے سے کامل مرض نہیں کہ تم اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگو اللہ کے لئے خدمت کر خلاکت سے تجھ کو آغاز پر یقین مت کیجی حقیقے الفاظ آخر میں ادا کیا جاتے ہیں انسان کو جب زخم بار بار ایک ہی جگہ پر لگے تو اس کا دل خوفزدہ ہو جاتا ہے کہیں دوبارہ اس سے وہ سے ویسے تکلیف نہ ہو ہم اداس ہوتے ہیں تو اکثر وہ باتیں بھی کرنے کو دل کرتا ہے جن کا اس وقت مقصد نہیں ہوتا کیونکہ بس بولنے کا دل کرتا ہے کسی بغیر وجہ کے دل بر ہوتا ہے اور تب ہم اسے تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی بس سن لے لیکن تب ہم بس خود کے ساتھ رہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں خود سے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اداسی میں اکثر وہ بات بھی کر جاتے ہیں جو کرنے والی نہیں ہوتی انسان کی خاموشی کا مطلب ہے کہ وہ ٹوٹ چکا ہے موسیقا موسیقی